اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنا حفظ ومان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں ایک بہت ہی مزیدار ریسپی ویجیٹیبل نوڈلز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ نوڈلز بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہیں اگرچہ اس میں چکن نہیں ہوتا لیکن چکن کے بغیر بھی اس میں چکن کا بہت ہی مزیدار ذائقہ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینز کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں ویجیٹیبل نوڈلز کے انگریڈینز کی طرف ویجیٹیبل نوڈلز بنانے کے لئے یہ ہمارے پاس ایک نوڈلز ہیں یہ سپیکٹی میں ہی ہے میں نے ایک نوڈلز کی ہے چونکہ سپیکٹی سے بہت باریک ہوتی ہے پورا پیکٹ میں نے اس کا جو ہے وہ لیا ہے اس میں جو ہم اس کو بایل کرتے ٹائم وہ تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے اس کے لئے یہ ہمارے پاس کچھ ویجیٹیبل ہیں اس میں میں نے کیڑٹ لی ہے جو کہ میں نے دو جو ہے وہ کیڑٹ لی ہے اسی طرح سے ایک بڑے سائز کی شملہ میرچی یا دو اگر چھوٹی شملہ میرچ لیں اس کو بھی اس طرح سے جولین میں ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر ہے اس کو جولین کٹن کر لیں اور تھوڑی سی اس میں ہری پیاس ہے اس میں دو ٹیبل سپون اسمال کروں گے اس کے لئے اس میں ہمارے پاس دو انڈے ہیں جنہیں ہم مردی فرائے کریں گے اور کنور کا چھوٹے سناس ہے ایک عدد اس میں ہم یہ کیوب اسمال کریں گے ہو آپ کے ساتھ ٹ ہوں نے چھوٹا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایسا ہماری پاس یہاں پر یکنی سٹوک ہے ایسے ایسے ایسا ہرکا ہے کے لیے ایسا ہے اور ملک پاک ایسا ہے یہاں ایک دیکھتی کے اندر پانی گرم گیا ہے اس میں ہم لوڈیو ٹیبی سپن آئل ڈال دیں گے تاکہ نوڈلس اپس میں چپکیں نہیں اس طرح سے بغائی تھوڑے ساری نوڈلس اس کے اندر ڈال دیں گے اچھا طرح سکتے ہیں نمک میں وایل ہوجائیں نمک اچھا طرح سے اچھا طرح سے اس کے اندر اپنا وائل ہوجائیں ایک نیوڈلز بلکل یہ بائل ہو چکی ہیں اور صرف پانچ منٹ کے اندر ہی اس کو میں نے تیز آنچ پر بہت اچھا طرح سے گل چکی ہیں اب دیس کا چولا میں بند کرتی ہوں اور اس کو ہم پانی جو ہے وہ ڈرین کر لیتے ہیں نوڈلز کو تھنڈے پانی سے نکال لے کے بعد اس میں دو ٹیبل سپون ڈال دیں گے تاکہ آپ اس میں چپ کے نا نوڈلز کو بوائل کرنے کے بعد یہاں درچی کے اندر ہم اس میں تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ آل دالیں گے جو کرٹ ہمارے پاس ہے اس کرٹ کو اس کے اندر تھوڑا سا فرائے کر لیں گے گاچہ کو آئی کے اندر دو منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس یخنی ہے یہ ہم یخنی رائدیں اس میں تقریبا ایک گلاس کے برابط اور جو مسالے ہمارے پاس ہیں اس میں چکن کیوب نمک اور بلیک پیپر یہ ڈال دیں گے سویا سوس ڈالیں گے اس میں دو ٹیبل سپون اور صرف اس کو تھوڑی تیر پکائیں گے کہ اس کا جو یخنی ہے یا تقریبا خوشک ہونے کے قریب ہو جائے جو اندی ہمارے پاس ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں اس میں صرف پھوڑا سا فوٹ کلر یلو کلر ڈالیں گے اور ایک چھوٹکی نمک ڈالیں گے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے اس کو تھاٹ لیتے ہیں یہاں فرائے پین کے اندر صرف ایک ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر پھیلا لیں گے اور جو انڈے بھی ہم نے پھیٹے ہیں یہ اس میں انڈے ڈال دیں گے جو ایک ہم نے بھی فرائے کیا ہے اس کے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں تمام پیس اس کے کٹنگ کر لیتے ہیں گاجو جو یہاں پہ اس میں پکرے ہی تھی اب اس کے اندر ہم یہ ساری نودلس رہ دیں گے کیونکہ یخنی جو ہے وہ بہت حد تک خوش پونے کے قریب ہو گئی ہے اور جو ویجیٹیبل ہمارے پاس ہیں یہ ویجیٹیبل اس میں ڈال دیں گے گرین انڈین ابھی میں اس میں نہیں ڈال رہی ہوں اور دو سپون کی مدد سے اس کی ٹوسنگ کر لیں گے نودل جب تیار ہو جائیں تو جو ایک ہم نے فرائے کیا ہے یہ فرائے کیوں ہوئے ایک جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور ہلکی سی اس کی ٹوسنگ جو ہے وہ ایک مدد بہت دوبارہ سے ہلکی سی اس کی ٹوسنگ کر دیں گے تاکہ ایک اس میں مکس ہو جائیں اب میں نودلس کو ڈیش ڈ کرتی ہوں ہری پیاس اس پر سپرنگل کر دیں گے ویجیٹیبل نودلس بلکل تیار ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز یہ نودلس تیار ہوتی ہیں جنہیں آپ بچوں کا لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دافتوں میں سائی ڈوش کے طور پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ بہت ہی کھانے میں مزیدار ہوتی ہیں میری کے ریسے بھی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے